دوستان وزکار اگر آپ کو ادھار کارڈ میں موال نمر اپ ڈیٹ کرنا ہے یا فیر لنگ کرنا ہے تو آپ کو ادھار سنٹر جانا پڑتا ہے یہ کام آپ گھر بیٹھے نہیں کر پاتے تھے لیکن اب انڈیا پوشٹ پیمنٹ بہنگ نے یہ کام کو آسان کر دیا ہے کیونکہ یہ کام اب آپ گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں ادھار میں موال نمر اپ ڈیٹ کرانا ہو یا نیا آدھار کارڈ بنانا ہو یا ایک نیا کھاتہ کھولانا ہو تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کس طرح سے آپ گھر بیٹھے ہیں ادھار کارڈ میں موال نمر اپ ڈیٹ کرا سکتے ہیں یا لنک کرا سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں پورا پروسیس جانتے ہیں انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک کا ڈسکیپسن باکس میں لنک مل جائے گا اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس پیچ پہ آپ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا تو اس پیچ پہ آ جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اپسن آپ کو ملیں گے اپن نیو ایکاؤنٹ ادھار لینکنگ بینک ایکاؤنٹ آپ ادھار کارڈ سے بینک ایکاؤنٹ کو بھی لنک کر سکتے ہیں بل پیمنٹ اور دومیسٹک منی ٹانسپر بھی آپ کرا سکتے ہیں ریجیٹل لائپ سٹیفکیٹ بھی بنوا سکتے ہیں تو فائنلی آتا ہے ادھار موال اپ ڈیٹ تو اس باکس پہ آپ کو کلک کر دینا اگر آپ کو ادھار کارڈ میں موال نمر اپ ڈیٹ کرانا ہے تو چلی ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے چور این اپسن تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اگر آپ میشٹر ہے تو میشٹر پہ کلک کیجئے گا اگر میسیج ہے تو میسیج پہ کلک کیجئے گا تو یہاں پہ چلی ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو فرسٹ نام دینا ہے یہاں پہ آپ ایک ایمیل آئی ڈی بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایڈریس بھی دے سکتے ہیں فرسٹ لائن میں اور سیکنڈ لائن میں بھی آپ ایڈریس دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ پین کوڈ نمبر اپنا انٹر کریں گے چلی ہم یہاں پہ اپنا پین کوڈ انٹر کر دیتے ہیں اور پین کوڈ انٹر کرنے کے بعد پوسٹ آفیس آپ کا کہاں پڑتا ہے وہ یہاں پہ آپ کا آ جائے گا تو چلی ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سارا ڈیٹیل جو بھی فیل ہونا ہوگا اٹومیٹک ہو جائے گا جیسے اسٹیٹ سرکل آپ کا ریکویسٹ تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں جیسے موائل نمبر اپ ڈیٹ ادھار تو یہاں پہ موائل نمبر اپ ڈیٹ ادھار کارڈ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو کچھ بھی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ادھار موائل نمبر اپ ڈیٹ کے ریلیٹیڈ اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے ڈسکل امر پہ اس کے بعد اس پیج کو اوپر کریں گے یہ جو کپچہ یہاں پہ دیا ہے اس کے پچے کو یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد سمیٹ والے بٹن پہ کلک کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد آپ سمیٹ والے بٹن پہ کلک کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا your submission has been successfully تو یہاں پہ آپ کا request جو ہے submit ہو چکا ہے آپ کو پاس سے سات دین کے بھی تر india post payment bank کے طرف سے call آئے گا اس کے بعد جو بھی biometric device لگتا ہے update کرنے میں موائل نمبر کو وہ آپ کے گھر پہ آئیں گے اس کے بعد update کر کے چلے جائیں گے لیکن اس کے دوران آپ کو پچاس روپیہ کا payment کرنا ہوگا اگر آپ کو موائل نمبر update کرانا ہے یہ service جو ہے india post payment bank نے شروع کیا ہے اگر آپ یہاں پہ detail بھر کے request ڈالتے ہیں تو نزدیکی جو بھی nearest آپ کے post office ہے حالانکہ کچھ post office میں ترانت ہی کام ہو جاتے ہیں کچھ post office میں ترانت کام نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے contact بھی کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں contact نمبر دیا گیا ہے تو اس پہ آپ contact بھی کر سکتے ہیں اس process جو ہے آپ آدھار کارڈ میں موائل نمبر کو update کرا سکتے ہیں تو جیسے آپ یہ process آپ کا successfully ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ہمتے کے سے اندر جو ہے آپ کے گھر میں india post payment bank کے ایجینٹ آتے ہیں وہ آپ کے آدھار کارڈ میں موائل نمبر کو update کر کے چلا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 50 روپیہ کا payment کرنا پڑتا ہے اگر آپ آدھار کارڈ میں موائل نمبر کو update کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ نے سکھا کی کس طرح سے آپ گھر بیٹے آدھار کارڈ میں موائل نمبر کو update کرا سکتے ہیں اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکین کو دبا سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں کسی ایک اور نئے ساندھار ویڈیو میں ملتے ہیں اب تک کے لئے ننے والے